میں نے اتار کرنی اور رحمان ہوگی رحمان کون ہے رحمان یہ نام سوار خدا کی کشی کا لینہ ہو سکتا ہے اس میں وصفی ہے سفتی نام ہے اس میں ذات بھی حق تعالیٰ کا اس میں ذات نہیں ہے اس میں وصفی ہے اس اس میں وصفی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھی نہیں دیا اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحیم اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور میرے آقا بھی رحیم ہے اللہ تعالیٰ کریم ہے اور میرے آقا بھی کریم ہے اس طرح شاید میں کہا کہ یارب تُو کریمی ورسولت تو کریم اے خدا تُو بھی کریم ہے اور تیرا حسوس بھی کریم یارب تُو کریمی ورسولت تو کریم سلشکر کے ہستے میاں دو کریم بہت بڑا شکر ہے تیرا کہ ہم دو کریموں کے بیش میں ہیں ہم بھی کریم ہیں یارتو کریمی ورسولے دو کریم سلشکر کے ہستے میاں دو کریم ہم دو کریموں کے درمیان ہیں حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم دو کریموں میں جنہگار بھی بنائی ہے یارتو کریمی ورسولے دو کریم سلشکر کے ہستے میاں دو کریم اگر وہ کریم ناراض ہو جائے تو یہ کریم شباست اور اگر یہ کریم مہادل ہو جائے تو وہ کریم کہتے ہیں محروب تم ناراض ہو جاؤ گے تو میں کہنہا رات ہو جاؤ گے تو وہ میاں دو کریم یہ ناراض ہو تو بھوسرا مانانے کے لیے یا رب تو کری وہ رسولہ تو کری سا دسلو مجھے حسن میاں نے دو کری یہی مردت حسن میں دیکھ رہے ہیں جس سے خدا معلوم ہے رسول اللہ کے بڑے میں مولا میرا امت کی ہے اللہ مردہ بھی ہاتھی میرے سرکار بھی ہاتھی لیکن رحمان دائے کہ اللہ رحمان ہے اور میرے آخا کے رحمان دی رحمانیت رحمانیت صرف ورکس واجب وضید تا تب تا حب تا تب جلدہ وعبا حضور احمد رحمانیت 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 صرف وصرف اللہ تعالی کی ذات سے خاص ہے اسے لئے رحمان ہے تو صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ حب تعالیٰ اشارت پر وقت الرحمان رحمان کون ہے جانو بہچانو رحمان کو رحمان وہی ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی قرآن سکھایا قرآن تعلیم دیا الرحمان اللہ والقرآن ا رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دے جی رحمان اپنی اپنی ذمہ داری رحمان اپنی ذمہ داری سبازی ہو چکا رحمان نے اتنا کام کر دیا فیر ماضی سیوہ ماضی کا ہے پاسٹنس ہے رحمان کو اس نے قرآن کی تعلیم دے دی قرآن کریں دے دیا قرآن کو سمجھا دیا قرآن کو سکھا دیا اور یہ تب آیت مالی ہوئی جبکہ میڑے آخا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا میں تشریف لائے جب ہی دنیا میں ہرنو تشریف لائے تو دو چیزیں آئیں دو چیزیں آئیں ایک قرآن ایک تعلیم قرآن ایک قرآن ایک قرآن کی تشریف ایک قرآن کی تفسیر قرآن تو حضور کے ہاتھ میں تھا اور غلور خود تعلیم قرآن سے قرآن کی خود تفسیر قرآن سے تو ہم نے کہا سرکارِ جوالحم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا قرآن کی تفسیر سراپا قرآن کی تشریح سراپا قرآن کی تعبیر سراپا قرآن کی توضیح قرآن کی وضاحت قرآن کی سراحت بنا کر اللہ تعالیٰ نے جنیا میں بینت دیا اور کہتے دیا جان رحمان و آجابل قرآن رحمان اپنا کام خاطر رحمان اپنے کام سے رحالی ہو گیا رحمان کی نمہ کی infancy کے لئے gone معنی رخمان کو بھی معنی دیا اور ایک مجسد خوران کو ابھی معنی دیا قرآن کی تفسیر کرتا ہے اپنی زبان سے بھی کرتا ہے اپنی پہلال سے بھی کرتا ہے وہ چلتا ہے تو قُرآن سبجھ میں آتا ہے وہ بیٹھتا ہے تو قُرآن کو بیٹھتا ہے ہو جهتا ہے تو قُ sporty Gröçahi میں آتا ہے قامت کو مہتا ہے تو قُرآن سبجھ میں آتا ہے اور وہ شادی کرتا ہے تو قُرآن سبجھا آتا ہے وہ عزیز سے محبت کرتا ہے تو قرآن سمجھ کرتا ہے وہ قرآن کی تفسیر بیانت جتا ہے تو قرآن سمجھ کرتا ہے وہ بزن میں رہتا ہے تو قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ مئیدانِ کازدار میں جاتا ہے تو قرآن سمجھ کرتا ہے توفندگن نے خدا رحمان علم avanzr暖v توسیں کرتی سبحان اللہ car allah رحمان کیا رہتا ہے قرآن کیا سمجھاتا ہے یہ سمجھانے والے محمد و رسول اللہ اسی لئے شاید نے کہا کہ خواب پر نور خدا جسم میں دھل کر اترا خواب پر نور خدا جسم میں دھل کر اترا یہ قرآن خدو خالب ہم پر اترا صرف تاہلوہی میں قرآن ہمیں نہیں ملا بلکہ ایک جسم ناک نقشہ رکھنے والا ایک آنکھیں رکھنے والا حبوں رکھنے والا حسین چھتہ رکھنے والا خالی دور پر رکھنے والا بھی قرآن ہمیں بھی لیا آپ پر نور خدا جسم میں دھل کر اترا ایک قرآن خدو خالب ہم پر اترا پر رحمان علم القرآن رحمان وہ ہے رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو صرف بتارا ہی نہیں قرآن کو سکھارا ہی نہیں رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی قرآن کے اتارنے کے ساتھ رحمان جلب اس نے مالی فرما قرآن نہیں دی رحمان وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی قرآن کو سمجھایا قرآن کیا دہتا ہے بتایا وہ رحمان ہے اور رحمان کسے کہتے ہیں جس کی رحمت کی کوئی انتہان ہو جس کی رحمت کی کوئی انتہان نہ ہو تو لا محدود رحمتیں رکھے اور اپنی لا محدود رحمتوں میں کسی کو شریف نہ بنائے ایسی بے بناہ رحمتیں ایسی بے بناہ رحمتیں جو ہمارے خیان میں بھی نہ ہیں ہماری آخر میں بھی نہ سمائیں ہم سمجھ بھی نہ پائیں وہ رحمت رکھن والا رحمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ممین حضرت عائش عصدی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میری لار مجھ سے گفتگو کر مجھ سے باغے کر کیا مقام ہے عائش عصدی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضور اینل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے دین کے دو تہائی حصے میری اس خمیرہ سے میری اس محبوب بینی سے آسل ہو خدور ترقائی دینی کم من حال حضرت آئیت سے سرکار دوالو سرکار دوالو سلیم کی سب سے زیادہ عزیز اور محبوب بینی امال ورمین خدورت آئیت سے سکتیخار حضرت آلہ سب سے پہلے وہ خاتور جن کے سینے میں پورا پھلا ہے اور عورت خاتور ہوتے ہوئے خاتور ہوتے ہوئے در جائے اس کی ہاتھ پر پائے مجھ کا ہی دن مدر آم ہے خدورت آئیت سے سکتیخار حضرت آلہ صحابہ کی جماعت میں بھی مادود اچند وہ حضرت آئیت سے در جائے اس کی ہاتھ پر پائے ان میں یہ حضرت آئیت سے سکتیخار حضرت آلہ صحابہ آپ سے اس کی تفتہ کرتے ہیں پتوے طلب کرتے ہیں پتوے دے ہیں حضرت آئیت سے سکتیخار حضرت آلہ امال ورمین آپ سے اوشے والے کہیں پتوے 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 ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محبوس کر دیا کہ اخلاق محمد کو پیش کرنے والی جو اخلاق محمد کو پیش کرنے والی صحابہ اللہ تعالیٰ اللہ نے اسے فنا سے بچا دیا تحریم سے بچا دیا تحمیر سے بچا دیا اور کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَزِّقْرَوْا اِنَّا لَهُ الْحَابِ ہم نے کچھ موتا رہا قرآن بوتا رہا ہوں کیوں؟ اے حبیب قرآن کی ہر سطر میں تمہارا چہتا ہوں قرآن کی تصمیر نہ رہا ہوں قرآن کی ہر ورحب میں تمہارا جہتا ہوں قرآن جہاں سے محمد کی تصمیر میں نہیں ہی صحابہ جس کیسے جس کیسے اللہ تعالیٰ محمد اللہ علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ محوث عظم محوث عظم ہمارے پاس ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہو جیسے اس پر انتالی گئی لیکن میرے مصطفیٰ پاس انتالی نہیں اس کا ایک سوچہ نہ بدل سکا مصطفیٰ میں مصطفیٰ دیھائی دیتا ہے جو مصطفیٰ کا دکھانے رائے وہ کتاب محبوب رہ گئی تو مونی یہ ہوا جو مصطفیٰ کو دکھاتا ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے مصطفیٰ میں انا ہو جاتا ہے مصطفیٰ کائنا بن جاتا ہے وہ آبط تک داپی رہتا ہے ہم اس کا مصطفہ ہی رہ گیا بے سبب مرتے نہیں آپ پہ مرتے حیاتی شکا ایک سربلی پیام آیا نبی کے نام پہ مرنا بھی کمی تو بندر اگر حضر قضاء تھا قرآن بدلگ میتانی اور جس کے سینہ میں قرآن آگیا جس کے سینے جس جسم میں قرآن آگیا جس جسم میں قرآن آگیا جس جسم میں قرآن آگیا آیا بھی نہیں ہے آیا ایک میں باتتا ہے اللہ رکھنا فان اللہ ظاہریہ و آسنیہ اللہ ظاہریہ اللہ ظاہریہ اللہ ظاہریہ اللہ ظاہریہ اللہ ظاہریہ قرآن ہے خلص کردہ اور میرے امام امامہ حضر بن حمد میری جان پر قرآن ہے خرص کردہ و disparities خلص کردے وبعد اللہ میں بھی یہی دیکھتا ہے صاحبے بدلہ مانے میں ممر اور آن مخلوق انتہار ممر اور آن بہت بار سے سنے کچھ لوگیں سنے لئے یہ حقیقت نہیں کہہ ریوائی پر پیش کرتا ہے میں صرف ریوائی پر پیش کرتا ریوائید بھی ہوگی ڈلائید بھی ہوگی کچھ خلائید بھی ہوگی اچھو کچھ بھی ہوگا کہすごہ ادھڑ دا میرا خنج BÜNDNIS ch君 میرا مجموہ کی نیا發 میرا مجموہ کی تھی میرا مجموہ کی نیان تیرا تیرا تیش پر 코 تو کیا جا تا میرا اور ہماری قرآن کے 13 اس پر واضح تو فوق ہوتا ہے میرا خصید علیقان آمازین اس کے چار دانے آلو لینے بھوم اچھی ہے درسلی 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 میکنی شاہدی ہے مدرسلی آلو لینے مدرسلی میں اس نے کہا اور قرآن جو ہے مخلوق نہیں کیوں بلند ہے اس بات سے کیوں وہ مخلوق ہو کیونکہ وہ کلام اللہ کلام رب پہ انجزل مقالب وہ کلام ہوگا بس سمجھیں بلند ہے وہ کلام اللہ ہے اور مخلوق نہیں حادث نہیں بس سمجھیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ذاتی ہے کلام اللہ کی رات سے خائم خائم ملاد اللہ سبت یا خائم ہے اس میں تو اللہ کی سبت کلام اللہ قرآن انہم سے ورناشت تیس باروں آلہ قرآن چھے حضر چھے سورو شیاسر آیتوں آلہ قرآن ایک سوٹو آلہ قرآن یہ قرآن سبت کے سینوں میں پھر پھر کے سینوں میں اور یہ دیکھئے کہ اگلی کتابیں اور ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں ہمبروں سے نئی بات کو آرزنگ کا قرآن ہے کہ اگلی کتابیں ہمتنی بھی ناظرین ہیں آسمانی کتابیں شروع کے آسمانی وہ سبت کی سار صرف پیغمت کو یاد ہوئے انجیل حضرت اکسہ کو یاد ضبور حضرت嬢 حضرت عالی صلاح کو صلاح کو سلام کیا طول حضرت عالی صلاح کو صلاح کو سلام کیا ضبور حضرت عالی Hak حضرت عالمat صلاح کو صحیح ذات کو صلاح کو گئے اور یہ محمد بسم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ مسلمانوں کے بچے بچے کو قرآن کیا جائے جائے کیوں کہ یہ نبی کا آئینہ ہے نبی کا آئینہ صرف نبی کا پیشنہ دکھا ہے حقیقت اللہ علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے رہے اور بچے بچے بیانے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاں دکھ رہی امت کے بے شمار اکران سے اپنے سیند رکھیں اور کوئی کتاں سوائے نبی کے کسی کو حضرت نہیں ہوگی کیوں کہ اگر نبی اس کے سوا کو حضرت کر لے تو وہ حافظ اس کتاں کا محافظ ہو جائے وہ کتاں تحریف سے بچ جائے گی لیکن مشیق تحریف سے بچانا صرف قرآن کو چاہتی ہے تبدیل و ترمیم سے بچانا زوال و مقصان سے بچانا فانا سے بچانا صرف قرآن کو چاہتی ہے کوئی سمجھ نہیں کریں لہذا صرف حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سینے میں نہیں دکھا بلکہ نبی کے سینے میں جو کتاب ہیں اور عرمت کے سینے میں بھی کتاب ہیں حضرت پونی دنیا سے کتاب ہیں قرآن مجید کے مسائل جلا دیا جائیں خدا رخص کا معادلہ مجھے خاصل ہو جائے اور مجھے خاصل ہو جائے مجھے خاصل ہو جائے مجھے خاصل ہو جائے اللہ کی صفت اور دب سے ہے کوئی جواب نہیں دے گا اللہ کی صفت ہے دعاقیہ ہے قرآن قرآن تب سے ہے جب سے خدا ہے تب سے ہے تب سے ہے اور وہ صفت خدا کی کہاں ہے قرآن قرآن کہاں ہے بندوں کے پاس تہمین ہے بہت 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 میں سمجھا رہا ہوں میں سمجھا رہا ہوں اللہ کی صفت تلاع اللہ اللہ کی صفت قدیم بات سمجھا رہی ہے اور اس کا کوئی انتعام نہیں کر سکتا پھر اللہ کی ذات کہاں ہے سمجھا رہا وہ کو علمی طور پر میں نے سمجھایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا بندے سے جدہ ہے خدا بندے سے جدہ ہے خدا کسی بندے کے ساتھ نہیں ہے یہ کہیں کہ خدا کی سفر کیا خدا سے جدہ ہو سکتی ہے نہیں سیوت اور زان یہ آئید اہل سنت و جماعت کی بات دو شیعہ آخای پیش دید خانجینیوں کے آئید نہیں پیش کر مال اللہ ہمارے سینے میں جو آخای چمک رہے ہیں چند مگرہ نصف نحال کسی کا چیترہ وہ آخای سے چیترہ بڑی 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 نبتہ اور میرے اپنے شاید محترم کے مسئلہ کی تائیل کہ جو باتیں ہم خانخواہ میں کرتے ہیں وہ مدرسے والے بھی کرتے ہیں اللہ اللہ جو مدرسے میں ہوتی ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا اکتی آگ ہے کہ خانخواہیں بھی ہوتی وہ ہوتی کہہ رہے ہیں جو مدرسے کہہ رہے ہیں اور انہوں نے بتایا جو کر رہا تھا کلام اللہ اللہ کا کلام سینے میں ہے نہیں مولانا ہم نے دعاو اللہ میں نہیں شہرہا دامت برکات ہوں مدرس میں ہے تو ان کے قرآن جو ان کے سینے میں ہے مدرس میں یہ نہیں کہیں جو مدرس بھگلور والا ہوں مدرس آ گیا اب میرے سینے سے پران نکل گیا پھر بھگلور جاؤں گا جو مقام آپ نے تھا کون سا مقام وہاں چلے جائیں تو قرآن ساتھ جائے گا نہیں جائے گا تو جہاں یہ ہے وہاں اللہ کی شفر اللہ کا کلام ہے خدر جو حضرات مختی ہیں جو حضرات آرین ہیں جو حضرات آرین ہیں جو حضرات محکر ہیں ہور کریں گے چا کہنا چاہاں ہور کریں گے چاہاں تو معلوم یہ ہوا خدا کی صفت میں بھی بات ہے کہ جس کے ساتھ کو جائے تو ساتھ کی رہتی یہ جہاں وہ وہاں یہ جہاں وہ وہاں بھولو میرا آجا اس میں دخوابتو خدا کو اتار کے خرآن کو اپنا کلام ثابت کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ میری سپر تمہارے ساتھ ہے تمہارے حالی میں جاہل بھی مانتا ہے حالی میں باپن بھی مانتا ہے تم مسئل میں رہو تمہارے سپر تمہارے ساتھ تم بازار میں جاؤ تم میری سپر تمہارے ساتھ تم جہاں جاؤ میری سپر وہاں خرآن میری تمہارے ساتھ اب جرا یہ بحث کرو کہ یہ ذات اور سپر کی طرف ذات اور سپر کی طرف یہ patہ ہے آپکہ علماء میں ہیں سب ل Ruby تو ادھنا پھر آپ کی بات کو سامجھ میں نہ آئے تو سمجھانے پھر آپ کے ساتھ موجود لے ربانی کی ضرورتی سکتا ہے تو انہوں نے بتا ہے انہوں نے کہا تھا اقائدن اسبی امالن اسبی نے جو اقائد تشکی ہے علماء جباہد علماء جباہد دونوں اس پر متقبی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات یہ دونوں لاعید ملام ہے اللہ کی ذات ہی اللہ کے صفات نہیں کیونکہ دونوں کا مقموم ایک نہیں ہے صفت کا مقموم اور ہے لہذا صفات اللہ اللہ کی ذات کے عین نہیں ہے لاعین اور غین بھی نہیں اس لیے کہ دونوں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا یعنی ذات اور صفات کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ممکن بھی نہیں ہے لہذا نہ عین ہیں نہ غیر ہیں لاعین ولا غیر تو سمجھنا رہی ہے اب سنپیہ جاتے ہیں پر مہنی دے سکتا الرحمن و فصل پہی خبیرہ بسکرین تو بہت چاہیے مانے والے دن چاہیے ارخواہ سلوہ چاہیے خلوہ سلیم چاہیے حقائق تو دیکھنے والی آنکھیں چاہیے تو مندہ گئے اس مقام سے میں اتنا عز کروں گا کہ ذات اور سفاہ خدا کی ذات جو واجب مدور ہے وہ ذات اس کی تمام سفاہ کے ساتھ ہے عزل سے عبر تک اس طرح اس کی ذات خدیم اس کے سفاہ بھی خدیم یا خائد آئی سمت و جماعت اس لئے اس کی ذات غیر مخلوم اس کی سفاہ بھی غیر مخلوم تمام سفاہ تو اس کی ذات سے خائد ہے ذات اس کے ساتھ خائد ہے تو مندہ گئے کہ اللہ تعالیٰ 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 کی ذات اور سفاہ میں انفقات ناممکن انفقات ناممکن کہ جہاں ذات ہوگی وہیں سفاہ ہوگی جس طرح عطر اور خشبہ مثال کے ان جہاں ہوگا خشبہ وہیں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جگہ رہے ہیں خشبہ کو آپ نے بھیجتے ہیں بس سمجھ مالی تو اللہ کی ذات جہاں وہاں صفت اللہ کی اللہ کی صفت جہاں وہاں ذات اللہ کی تو مندہ گئے خدا ہم پاس کے سینے میں صفت اللہ کی کلام اللہ تو ہم پاس کے دندر کس کی ذات ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں جلقگر نہیں اپنے ہی پاس دیکھنے والی نظر نہیں ہے اور آنکھ والے سے دین آئی گئے دیکھ اسے آنکھ والے سے دین آئی گئے دیکھ اسے دینہ نانتی دہائی گئے دیکھنے والی نظر نہیں ہے آپ سمجھ جانے گے تو مندہ میں نے خدا سے کہتا تھا کہ صفت جہاں ہوگی ذات وہی ہوگی چائے گی چائے گی اور ہمارے سلام اللہ شہر صاحب نے پینہ شروع کر دیا میں نے پوچھا شکر آئے چائے گی کیا پوچھ رہا ہوں چائے میں شکر ہے چائے میں شکر ہے شکر کو دیکھا چائے میں پیمہ شروع کر دیا میں نے پوچھا شکر اسے ہاں صاحب ہاں ہے ماشاءاللہ کیوں کی شکر نہ خم ہے نہ صحت کتنی ہونی چائے اپنی ہے کیسے پہچاندیا چائے میں شکر کو دیکھا چائے میں دیکھا نہیں دیکھا نہیں محسوس کر رہے ہیں دیکھا نہیں اخدار کر رہے ہیں دیکھا نہیں یقین ہے کہ شکر ہے چائے میں کیسے یقین کر رہے ہیں